بیکانیر میں کئی فلو اور سبجیوں کی کھیتی ہوتی ہے ان میں سے ایک ایسی سبجی کی کھیتی ہوتی ہے جس کی دو ماہ میں بھاری ڈیمانڈ رہتی ہے ہم بات کریں گندہ یعنی لسوڑا کی یہاں گندہ کی سبجی اور آچار کافی پرسد ہے بیکانیر کے سوزان دیسر اسے سالمنا دھورے کے پاس ایک باڑی میں قریب ساپ پیڑ لگے ہوئے ہیں ان ساپ پیڑوں سے یہاں سبجی اوگتی ہے اور یہ سبجی سے کسان اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں گرمی شروع ہوتے ہی اس سبجی کی کافی ڈیمانڈ بڑھنے لگ جاتی ہے گرمی میں یہاں پیٹ میں تھنڈک پردان کرتی ہے ساتھ ہی یہ کارنہ ہے کہ یہ گرمی میں کافی لوگ پریئر رہتی ہے کسان کسنگال سانخلہ نے بتایا کہ یہاں پیٹ ان کے پیتازی نے کئی سال پہلے لگائے تھے اور اب یہاں سبجی اوگنے لگی ہے یہاں یہ گندے کا پیڑ بولتے ہیں اور یہاں یہ سات پیڑ لگائے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس بار انہیں سات پیڑوں سے پچاس کلو گندہ یعنی لسوڑا ہوا ہے اور پہلے تو ان سات پیڑوں سے سو کلو گندہ یعنی لسوڑا ہو جاتا تھا لیکن ابھی گندہ یعنی لسوڑا کم ہوا ہے ایک پیڑ سے وہ بتاتے ہیں کہ بیس سے تیس کلو گندہ نکل جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ صبح سام ان میں پیڑوں میں پانی ڈالتے رہتے ہیں جسے یہ کافی بڑھتے رہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان گندوں کو پانچ سے بیس روپے کلو تک بیشتے ہیں پھر دکاندار انہیں بجار میں ساٹھ روپے کلو تک بھی بیشتے ہیں ان گندہ کو بیچ کر وہ اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں اور یہاں مارچ میں یہ گندہ اوگتا ہے اور یہاں جولائی تک رہتا ہے اور وہ ان کے یہ کون سا پیڑ ہے اور یہ کتنے پیڑ آپ کے یہاں لگے میں باڑی میں اور یہ ایک پیڑ سے کتنا آپ گندہ اوتار لیتے ہیں اس بار کتنا گندہ اوتار ہے آپ پیڑوں میں 20 کلو اوتر جاتا کبھی 30 کلو اوتر جاتا ساو ہوتا جڑتا نہیں ہے جب ابھی کیا بھاو بیچ رہے ہیں بزار میں اور اس کا سیزن کب رہتا ہے اور واپس یہ گندہ کب روکتا ہے کب تک رہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے